اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سے امید کرتا ہوں آپ سب خیلی ایس ہوں گے دوستوں جیسے کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک گائیں کا بچہ ہے چھوٹا سا تو اس کے اوپر جو دوستوں جسم کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اس کے سارے ڈوٹڈوٹ بنے ہوئے تو دوستوں ایک کافی گندی بیماری چینل بڑے جانوروں میں پھیلی ہوئے جسے کافی یوٹیوب پر ویڈیو بھی بنائی ہے ہمارے جو بڑے چینل ہیں جس طرح متعمل بھائی کا چینل ہو گیا یا دو تین چینل ہیں اس طرح دوستوں انہوں نے بھی بتایا تھا اپنے چینل کے اوپر سمپے بیماری کے نام سے بتایا تھا تو دوستوں وہ ایک تھیوریکل بتا رہے تھا تو میں نے ایک فارم پر یہ بیمارے قریبی فارم ہے تو میں نے یہاں پر جانے ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر یہ بیماری دیکھی تو میں نے سوچا آپ لوگ سے شیئر بھی کر دوں تو انہوں نے کمپلیٹ جانے ان کی کمپلیٹ ویکسین بھی کروائی بھی تھی اور ویکسین کا ڈوز بھی میرے گھر سے اس کا ایک ازار سلے کے یارہ سو روپے تک کرنا ہے وان ایمل کی سیسی ان کو ڈوز لگی تھی اور تقریباً جو سو جانور کی ہے پوری بوٹل وہ ایک لاکھ روپے کے کچھ قریب ہے تو اس کے بعد بھی انہوں نے کمپلیٹ ویکسین کروائی تھی اس کے بعد بھی بچی کے اوپر ایک بیماری آگئی ہے تو آپ جیسے کے ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں سارے ان کے جانور کھڑے میں تو اس بچی کو جنہاں دیکھیں آپ ابھی اسے کوئی اس کا جنہاں ٹانگ غیرہ کام نہیں کر رہی ہے صرف یہ ہل سکتی ہے اس طرح مطلب اپنی بوڑی کو ہلا رہی ہے مگر اس کے جسم کے اوپر جنہاں پورے ڈوڈ بنے ہیں اور ٹانگیں اس کی بالکل کام نہیں کر رہی ہیں ساتھ میں یہ جو گائیں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی جنہاں اثرات ہو رہے ہیں کہ یہ دو دن سے جنہاں بیٹھ نہیں رہی ہے اس بچی کی وجہ سے کیونکہ یہ بیماری پھیلنے والی وائرل ہے تو اس کے اوپر یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری بوڑی پہ جو ڈوڈ ڈوڈ بنے ہوئے ہیں یہ اندر گوش میں بھی جنہاں ان کے بن جاتے ہیں اور پوری سکن پہ بھی بن جاتے ہیں اور یہ سکن کی ویکسین بھی ان کو کروائی ہے آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کی بوڑی خراب ہو گئی ہے پوری بوڑی اس کی جنہاں خراب ہو گئی ہے دوستو دوستو تو بس آپ کوشش یہی کریں جو اپنے فارم کی خاص صفائی کا خیال رکھیں کیونکہ فارم میں اگر صفائی نہیں ہوگی گند ہوگا تو بیماری کے لگنے کے زیادہ ہی چانت بڑھ جائیں گے تو اور ویکسین اپنی کروا کے رکھیں انہوں نے بھی ویکسین کروا کے رکھی تھی مگر پھر بھی جینا اس بیماری نے ان کے جانوروں پر آٹیک کر لیا ہے تو پہلے بھی اس سے پہلے کچھ جانور ان کے جنہ چھے ساتھ جانور ایکسپائر بھی ہو گئے ہیں کچھ کاٹ دیئے کسائی کو دے دیئے کنڈیشن آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بچڑی کا حال کی یہ ہل بھی نہیں سکی ہے بلکل ہی گر گئی ہے اب اللہ ہی اسے ریکوور کرے تو یہ بیماری ایسی ہے کہ جانور بہت ہی کم نینٹی پرسنٹ جانور ایکسپائر ہو جاتا ہے اگر دس پرسنٹ ہوا کے اگر جانور ریکوور ہوتے تو آپ بھی اپنے جانوروں کو کوشش کریں کہ ویکسین وگرہ کمپلیٹ کروا کے رکھیں اور احتیاط کریں کہ باہر سے کوئی جانور لا رہے ہیں تو سیپریٹ اس کو الگ بان کے رکھیں اس کو کمپلیٹ وگرہ کر کے اس کے بعد اپنے مال کے ساتھ ایڈ کریں تو دوستو واقعی کنڈیشن آپ کے سامنے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بیماری کس طرح آئیں کی